بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے میٹ لیس ڈیز یہ ایک آٹو بائی گرافیکل بک ہے جو سارا سلہری نے لکھی ہے سارا سلہری گوڈیئر کا انٹرڈکشن دیکھیں گے یعنی کہ ان کی بائیو گرافی دیکھیں گے اس کے بعد یہ جو ورک ہے آٹو بائی گرافیکل جو بک ہے میٹ لیس ڈیز اس کا انٹرڈکشن اس کے ٹائٹل کی سگنیفیکنس یہ آٹو بائی گرافیکل کس طریقے سے ہے کریکٹر کی ڈیٹیل ایکسپیلینیشن، ٹیمز، کرٹیکل انیلیسز اور کمپلیٹ سمری کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں گے کہ اگزائم میں اس سے ریلیٹڈ کون سے امپورڈنٹ گوششن آتی ہیں اور نوٹس پیڈی ایف آپ میری ویب سائٹ www.bscln.com سے لے سکتے ہیں اس بک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت کتاب ہے اس کو پڑھ کے مجھے بہت مزا آیا امید ہے کہ آپ کو بھی اس کو سن کے مزا آئے گا اور اس میں اتنی چیزیں بتانے کے لیے ہیں کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی سارا جو ہیں ان کا آخری لاس نیم جو ہے وہ گوڈیئر ہے تو گوڈیئر اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے ایک انگریز انسان سے شادی کی تھی جس کا نام تھا آسٹن گوڈیئر تو ان کا نام جو ہے شادی کے بعد آخر میں لگاتی تھیں تو سارا گوڈیئر کے نام سے یہ مشہور تھی سارا سلہری گوڈیئر جو ہیں یہ پاکستانی بہت امریکن آتھر ہیں یہ پاکستان میں پیدا ہوئیں اور امریکہ چلی گئیں یہ پروفیسر رہی ہیں ییل یونیورسٹی کے اندر ییل یونیورسٹی ابھی بہت فیمس ہے بہت زیادہ فیمس ہیں اپنی ٹیچنگ سٹڈی کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے رومانٹک اور وکٹورین ایرہ پہ کام کیا ہے رومانٹک اور وکٹورین ایرہ سے مداد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاسس بھی تھی اور رومانس امراد یہ ہے کہ یہ ایک فیمنائن نیچر کی عورت پیدا یہ کراچی کے اندر ہوئی تھی نائنٹین فیفٹی تھری کے اندر اور ان کی ڈیتھ یونیٹڈ سٹیٹ میں ہوئی تھی ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کے اندر یعنی کہ اسی سال ٹوئنٹی فرس مارچ کو ان کی ڈیتھ ہوئی جو کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اگر ان کی ایڈوکیشن دیکھیں تو پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایڈوکیشن حاصل کی انڈیانہ یونیورسٹی سے کی اور کنیٹ کالیج سے بھی گریجویشن اپنی کمپلیٹ کی ان کے جو فادر ہیں وہ بھی ویل نون پاکستانی ہیں ان کا نام ہے زیا احمد سلہری یہ بہت زیادہ ایک فیمس پولیٹیکل جیرنرلیسٹ ہیں اور اپنے کانٹروورسل رائٹر تھے یعنی کہ موجودہ حکومت جو اس ٹائم پیریڈ میں تھی جب یہ جوان تھی تب بڑے انہوں نے پنگے لیے ہوئے حکومت سے تو یہ ایک فیمس رائٹر تھے ان کی مدر بھی بہت فیمس تھی انہوں نے شادی میں نے آپ کو بتا دیا اور ان کی جو نوٹیبل ورک ہیں وہ میٹلیس ڈیز سب سے پہلے آتا ہے جو 1989 کے اندر انہوں نے لکھا اس کے بعد بوائز ویل بوائز 2013 میں لکھ رہا پھر اس کے بعد در ایٹر آرٹک آف انگلیس انڈیا لکھا 1992 کے اندر ایکسلنٹ انہوں نے ایک میموریل پوسٹ لونیل پاکستان لکھا 2013 کے اندر یہ بھی ایک بہت امپورٹن ورک ہے اگر ہم اس آٹو بائی گرافیکل ورک میٹلیس ڈیز کی انٹرڈکشن کی بات کریں تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آتھر نے جب لکھی تو اپنی میموری کے اوپر لکھی ہے یعنی کہ اس کو جو اپنی جوانی کے کس سے یاد ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اس پہ لکھی اس کی جو فیمل پوزیشن پاکستان میں تھی اس کے بارے میں لکھی زندگی سے ریلیٹڈ واقعات کہانیاں کس سے اپنی بہن امی دوست احواب کے بارے میں جو واقع ہوئے جو سیملی زندگی میں دیکھے تھے اس پہ لکھی یہ کتاب سورلانی جو ہیں وہ کبھی پاسٹ کی باتیں کرتی ہیں کبھی پریزنٹ کی باتیں کرتی ہیں یونیٹڈ سٹیٹ کا حال بتاتی ہیں پاکستان کا حال بتاتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ان کی لائف پاکستان میں تھی اور کیسے ان کی پاکستان میں لائف چینج کیسے ان کی یونیٹڈ سٹیٹ میں لائف تھی وہ موڈر اور ڈیڈیشنل کلچر کا مکس دکھاتی ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے اس نوبل کو بہت خوبصورت طریقے سے اس ورک کو لکھتی ہیں میڈلیس ڈیز جو ہے یہ ایک آٹو بائی گرافیکل ورک جو ہے اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر وہ اپنی میمری کی اپنی جو لائف کی جو قصے ہو چکے ان کے ساتھ جو کہ پوسٹ کلونیل پاکستان آفٹر دہ یعنی کہ انڈپینڈنس آف پاکستان جو ان کے لائف یہاں پہ رہی ہے اس بارے میں بتاتی وہ یہ بتاتی ہیں کہ پوسٹ کلونیلزم نے پاکستان کو کس طریقے سے افیکٹ کیا انڈپینڈنس کے بعد پاکستان کیسا رہا ان کی کیا میمریز ہیں ان کی جو مدر ہیں ان کا ذکر کرتی ہیں ان کے جو فادر ہیں ان کا ذکر کرتی ہیں ان کی جو مدر تھی وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اندر انگلیش پروفیسر تھی یعنی کہ وہ بھی کوئی چھوٹی پوسٹ پہ نہیں تھے ان کے فادر جو تھے وہ ایک جنرلیسٹ تھے جن کا نام تھا زیاوددین اب وہ جنرلیسٹ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز پہ کرٹیسزم کرتے تھے اور ان کی ایک بہن جو تھی افت ان کا مدر بھی ہوا تھا اور کہتے ہیں کہ افت کا جو مدر ہے وہ ہٹ ان رن کیس تھا یعنی کہ گاڑی نے آ کے ان کو مارا اور وہ گاڑی بھاگ گئی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مدر اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ ان کے جو فادر تھے وہ جنرلیسٹ تھے اور جو پولٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے یہ کام کروایا تھا آپ کو اس سے یہ اندازہ بھی ہوگا کہ کیوں پولٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی فیمس لیڈر ہوتے ہیں ان کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ جو ٹائٹل ہے میٹلیس ڈیز یہ ایک الگی ٹائٹل ہے جب 1947 میں پاکستان انڈپینڈنٹ ہوا تو پاکستان کرٹیکل سیچویشن سے گزارا تھا اب بھی گزارا ہے لیکن اس وقت بھی گزارا تھا تو گورنمنٹ ایک نوٹفیکشن جاری کرتی ہے وہ یہ کہ دو دن ہفتے میں گوشت نہیں کھایا جائے گا دو دن کو کسی قسم کا گوشت نہیں کھایا جائے گا اور ان دنوں کو انہوں نے میٹلیس ڈیز کہا یعنی کہ رائٹر ان دنوں کو میٹلیس ڈیز کہتی ہیں یہ دو دن جو تھے وہ آپ کے بزرگوں کو بھی یاد ہوں گے کہ جب ٹیوزڈے اور ویڈنس ڈی کو گوشت نہ ملا کرتا تھا نہ لوگ کھایا کرتے تھے اس سے امید یہ تھی کہ جو سپلائی ہے کیٹل اور گوٹس کی یہ بہتر ہو جائے گی لیکن ہوئی نہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ منڈے اور سنڈے کو ہی لوگوں نے گوشت کا زخیرہ کرنا سٹارٹ کر دیا اور جو میٹلیس ڈیز تھے یعنی کہ دو دن ٹیوزڈے اور ویڈنس ڈی ان پہ زیادہ انیمل سلوٹر ہونے لگے کیونکہ اور زیادہ قیمت پہ گوشت بکنے لگا یہاں بھی یعنی کہ کرپشن سٹارٹ ہو گئی کریکٹر کی پوائنٹس میں نے انٹرنیٹ سے لیے ہیں اور یہ بہت ٹو دو پوائنٹ ہے جو ہماری آتھر ہیں سارا صورت ہیں پیٹریارٹک نہیں ہیں بہت زیادہ اور پارٹیشن کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا نہ ان کی دادی نے انڈیا کی پارٹیشن کو پسند نہیں کیا اور انہوں نے بنگلہ دیش کی پارٹیشن کو پسند نہیں کیا بلڈ شیڈ کی وجہ سے یعنی کہ کیونکہ قتل عام بہت زیادہ تھا اس کے بعد ان کے بعد ڈیول نیشنلیٹی ہے پاکستانی بھی اور امریکن بھی ہیں یہ امریکہ میں جب رہتی ہیں بڑاپے میں تو خوش ہیں اور پاکستان میں رہتی ہیں تو ان کا جو time period ہے وہ اچھا نہیں ہے کیوں اچھا نہیں ہے کیونکہ ان کی ماں یہاں مرتی ہیں ان کی دادی یہاں مرتی ہیں ان کے اببہ کو جیل ہوتی ہے ان کی بہن کا مڈر ہوتا ہے اور ان کے جو بہن ہے وہ اس کے اس کے لیوہ ان کے بھائی کی بھی ڈیوورس ہوتی ہے وہ ایک ریلیٹر کے پارٹ ہے لیکن انہیں پاکستان کل ملا کے پسند نہیں ہے زیادہ دین ان کے فادر ہیں جو کہ سارا سے بہت زیادہ قریب ہیں جنرلیسٹ ہیں پوائٹ ہیں رائٹر ہیں ایکٹیویسٹ ہیں پیٹریارٹک بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ پیٹریارٹک ہونے کی وجہ سے تنقید بہت کرتے ہیں لوگوں پر اور اسی تنقید کی کا جو خمیازہ ہے وہ فیملی کو بھگتنا پڑتا ہے ملک چھوڑتا ہے یہ دو شادیاں کرتے ہیں پہلی شادی اپنے کزن سے کرتے ہیں دوسری ایک ویلش وومن سے کرتے ہیں یعنی کہ وہ پاکستانی نہیں ہوتی وہ یورپ کی ایک بندی ہوتی ہے جس سے سارا ان کی بیٹی پیدا ہوتی ان کی دو بیویاں ہیں کل چھے بچے اور الیون گرینڈ چلٹرن ہوتی ہیں مدر دکھائی گئی ہے سارا کی ایک ویلش وومن ہے وہ دوسری بیوی ہیں کس کی زیاورد دین کی بہت سویٹ ہارٹ ہے لونگ نیچر ہے سلوٹرنگ کو اینمل سلوٹرنگ کو پسند نہیں کرتی ہیں دول حضا پہ اور سارا بھی اس کو پسند نہیں کرتی وہ نروس ہے ککنگ کے بارے بہت زیادہ ہمبل ہیں ان کی ڈیتھ جو ہے وہ سارا کو بہت زیادہ انفلوینس کرتی ہے دادی کا ٹائم پیریڈ دکھائے جاتا ہے کہ سارا کی ایک دادی بھی ہیں اوڈ وومن ہے آتھورٹیٹیو ہیں ریلیجیس مینڈڈ ہیں شیطان کو برا سمجھتی ہیں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں پیور سول ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے بیٹے زیاد دین کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اسی وجہ سے سارا کو بھی بہت پسند کرتی ہیں انہی نہیں کے ساتھ رہتی ہیں یہ بھی پیٹریارٹک ہیں وومنیزم کو سپورٹ کرتی ہیں یعنی کہ فلی سپوکن ہیں بینظیر کی بہت زیادہ سپورٹر ہیں اتنی بینظیر کی سپورٹر ہیں کہ بینظیر جس ٹائم پیریڈ میں مرین تو اس کے بعد دادی بھی کچھ عرصائی زندہ رہی ہے اس کے بعد نزد جو ہیں وہ سارا کی سوتیلی بہن بڑی بہن ہیں اور اچھی ہیں نیچر کی ان کا اچھا میل ملاب تھا ان سے عفت ان کی جو ماں ہیں ویلش مدر ان سے یعنی کہ سگی سسٹر ہیں ایلڈر سسٹر ہی ہیں بہت اچھا ریلیشن تھا بہت زیادہ کیرنگ تھی سارا کی آئیڈیل پرسن ایک سٹرانگ پرسنیلیٹی تھی سارا کو پروٹیکٹ بھی کرتی تھی گورڈن سول تھی یوں کہنا ہے کہ سارا کی زندگی میں جتنا بھی انفلوینس راہ ہے وہ عفت کا لیکن عفت جو ہے وہ بھاگ کے شادی کرتی ہے بھاگ کے شادی کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد عفت کا مردر ہوتا ہے اس طرح سے مردر ہوتا ہے کہ اس کو ایک کار ہٹ کرتی ہے جس کے وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جو سسپیکٹ ہے وہ کبھی پکڑا نہیں جاتا کہا یہ جاتا ہے کہ زیا کیونکہ ایک جنرلس تھا اور ان کی فیملی پر اٹیک کیا گیا تھا یعنی کہ ایک پولیٹیکل اٹیک تھا اس کے بعد سارا کے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے شاہد وہ بہنوں سے بہت مزاق کرتے ہیں اور ماں کے مرنے کے بعد ماں کو پویٹری سناتے ہیں یعنی ان کی گھور پر جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں شادی بھی کرتے ہیں اور دو بچے بھی ہوتے ہیں تلت ہیں تلت سارا کی چھوٹی بہن ہے اور وہ سارا ان کا ایسے خیال رکھتے ہیں جیسے ایک ماں اپنی اولاد کر رکھتی اس کے بعد عرفان چھوٹے بھائی ہیں سارا کے سارا ان سے بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہیں وہ ایسے خیال کے پیشنٹ ہیں اس کے بعد فرینڈز کے کریکٹر ہیں کک دکھائے جاتے ہیں تین کک ہیں اس فیملی کے اندر جن کا ایک important role ہے حلیمہ بھی ہیں وہ بھی ان کی سرونٹ ہیں اور اس کا بھی ذکر کیا جائے گا اس کے بعد فرینڈز ہیں وہ بھی دکھائے جاتے ہیں اگر میٹلیس ڈیس کی تیم سارا دکھر کریں تو ہسٹری میں گھوم رہی ہیں سارا سارا کبھی چائلڑھوٹ کی باتیں کرتے ہیں کبھی فیملی کی باتیں کرتے ہیں اس کو بتا رہی ہیں انہوں نے اپنا خود کا ہی ٹائم فریم بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر ہی وہ گھوم ہو جاتی ہیں سٹیم او کانشنس میں لکھ رہی ہیں اس کے بعد فوڈ اور ہیومر آپ کو ملے گا کہ پاکستانی کھانے ویسے ہی مشہور ہیں اور ان کھانوں کے ساتھ تنز و مزا تو چلتا رہے وہ آگے فردر ڈسکس ہوں گے سمری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا انالیسز کر دوں کیونکہ سارا سولیری جو ہیں ایک پرامیننٹ رائٹر سب کانٹیننٹ کی پاکستان میں بھی رہی امریکہ بھی گئی امریکہ جانے کی مین وجہ یہی تھی کہ پاکستان میں ان کی فیملی کو خطرہ تھا ان کا جو رائٹنگ سٹائل ہے امپریسیو ہے اور نسٹلجک ہے جیسے کہ میٹلیس ڈیرز آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس سے کنیکٹ کر جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ان کی جو سٹوری ہیں وہ ریل سٹائل دیتی ہیں تو ان کی فیملی آپ کو نظر آئے گی ان کی لائکننگ ڈیس لائکننگ آپ کو نظر آئے گی میٹ اور ویجیٹیبل کا کمپیرزن نظر آئے گا بک کا ٹائٹل ہی بہت زیادہ کرٹیکل ہے اس کے اندر آپ کو ان کی فیوریٹ چیزوں کے بارے ہم پتہ لگے گا جیسے میٹ کوکنگ کنزمشن اور فوڈ اس کے علاوہ جب آٹو بائی گرافیکل ورک آگے بڑھے گا تو آپ کو پولیٹیکل کنڈیشن ایز آبزرور دیکھتی ہوئی ملیں گی اپنے اببہ کو دیکھیں گی اپنی دادی کو دیکھیں گی اپنی اممہ کو دیکھیں گی اور خود اپنا ایک پرسپیکٹی بنائیں گی یہ جو ورک ہے اس کے اندر نائن چپٹر آپ کو ملیں گے اور ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نائن آٹو بائی گرافیکل ٹیلز ہیں ڈیفرن جو کریکٹر انہوں نے استعمال کی ہیں جیسے کہ اپنی بہن کے بارے میں بتایا اببہ کے بارے میں بتایا دوستوں کے بارے میں بتایا تو کبھی کہانی میں آگے جاتی ہیں کبھی بیچے جاتی ہیں پاکستان کے ٹائم پیریڈ کے اکارڈن پھر بریٹن کے بارے میں بتاتی ہیں یونیڈیٹ سٹیٹ کے بارے میں بتاتی ہے ہسٹری ان کی فیملی کی پاکستان میں کیا رہی اور پھر ان کو جب بریٹن چلے گئے امریکہ چلے گئے تو کیا کہانی رہی اب سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں سمری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ سارا کی ایک بہنیں تلہت وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ کوئیت سے واپس آتی ہیں ملک پاکستان کے اندر وہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں تلہت ان کو بتاتی ہیں کہ ان کو جو میٹ سٹف بریڈ بہت زیادہ پسند ہے جس کو سارا بہت خوشی سے کھاتی ہے جس کا ٹیسٹ جو سے بہت زیادہ پسند ہے جس کو سویٹ بریڈ کہتی ہے اصل میں اس کے اندر کپورے اور کڈنیز ڈلے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر کی جو فیلنگ ہے اس میں کپورے اور کڈنی ہیں جب تلہت یہ بات سارا کو بتا رہی ہوتی ہے تو اس کا جو چہرہ ہے وہ اس میں ایک عجیب سی شرارت ہوتی ہے اور وہ سارا کو ڈریکٹلی بتا دیتی ہے کہ جو کپوری ہیں نا یہ ٹیسٹیکلز ہوتی ہیں سارا یہ بات مان کر دیتی ہے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے جب سارا توجہ نہیں دی رہی ہوتی تو اس کی بہن فردر اس کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ کپوریز انیمل میں کہاں ہوتی ہیں یعنی کہ ٹیسٹیکل کہاں ہوتے ہیں اس بارے میں ڈیٹیل بتا رہی ہوتی ہے جب وہ ڈیٹیل بتا رہی ہوتی ہے تو وہ بہت چسکے اور مزے لے رہی ہوتی ہے سارا کو یاد آتا ہے کہ کیوں اس کی ماں اس کو سویٹ بریڈ کھانے پر فورس کیا کرتی تھی کیونکہ وہ اس کو چاہتی تھی کہ نیوٹریشن ملے کیونکہ ان کی مدر ایک ویلش مدر تھی ان کے لیے چیز معیوب نہیں تھی تو وہ اپنی بیٹی کو بھی فورس کرتی تھی کھانے کے لیے اور اب سارا کے لیے جاننے کے بعد کہ اس کے اندر کپورے ہوتے ہیں وہ اس کی جو فیوریٹ ڈیش ہے وہ اسے کھانا بڑا مجبوری یعنی کہ ہو گئی ہے کہ وہ اب اسے نہیں کھا سکتا اس کی جو ماں تھی وہ شروع سے ہی مٹن کی بہت زیادہ شوقین تھی لیکن سارا ویجیٹیبل کی شوقین یہ سارا واقع ہے اور اس کی سارے ڈسکرپشن یہ بہت فنی انداز میں بتائی ہوئی ہے اس کے بعد سارا سارا بتاتی ہے کہ جب وہ لاہور میں تھی تو ان کی میموریز کیا تھی سارا یہ بتاتی ہے کہ وہ نائنٹی گلبرٹ لاہور میں رہتی تھی ان کی بڑی سسٹر جو تلت ہیں اور ان کی جو ایک اور الڈا سسٹر عفت ہیں وہ ان سے بہت زیادہ قریب تھی اور ان کا جو کک تھا قیوم اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کی دو بیٹیاں تھی وہ بتاتے ہیں کہ ان کی چھوٹی بیٹی کا نام جو ہے منی تھا منی کے ساتھ اکثر سارا کھیلا کرتی تھی منی کے بال کرل کیا کرتی تھی اس کو پان بنا کے دیا کرتی تھی اور پان ایسے بنا کے دیا کرتی تھی کی موکنی میرے سے بیتر تھی کیونکہ جب میں اس کو پان کھلا دی تھی تو وہ سٹونز کو تھوک دیا کرتی تھی اور میں یہ جو سویٹ ڈیش سویٹ بریڈ یعنی کہ کپورے جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں بریڈ کے اندر وہ کھاتی ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر تیسٹیکلز ہوتے ہیں اور مجھے پتہ ہوتا تو میں اس کو نہ کھاتی لیکن میری ماں مجھے فورس کرتی تھی کہ میں وہ چیزیں کھاؤں ابیسی وہ اسے نیوٹریشن کے لیے فورس کرتی تھی تو وہ یہاں پہ کمپیرزن کرتی ہے کہ منی میرے سے بہتر تھی کیونکہ وہ تھوک دیا کرتی تھی اور میں نہیں تھوکا کرتی تھی پھر وہ آگے سٹوری کو فردہ لے کے چلتی ہیں سٹوری کے اندر ڈیفرنٹ واقعہ بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ہمارا جو کک قیوم تھا وہ دو گائیں یعنی بفلوز لے کے آیا اب ان بفلوں کا دودھ نکالا کرتا تھا تو اس کی جو مدر ہے وہ اپنے بڑے بیٹے شاہد کو فورس کیا کرتی تھی کہ جو پہلا دودھ کا گلاس ہوگا وہ تم نے پینا ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ طاقت ہے اس کے اندر زیادہ کریم ہے اس کے اندر زیادہ انرجی ہے تو سارا بتاتی ہے کہ اس کے اندر سے بہت زیادہ گندی آرڈر آتی تھی لیکن ہمارا بھائی مجبور تھا اس کو پینے کے لیے پھر سارا بتاتی ہے کہ قیوم جو ہے ہمارا کک وہ گائیں سے دودھ خود نکالتا تھا اور جب وہ دودھ نکالنے کا جو پروسس ہوتا تھا وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ فیسٹیو ہوتا تھا کیونکہ وہ ایک ایک کر کے بچوں کو بلاتا تھا اور وہ جب تھنوں سے دودھ نکال رہا ہوتا تھا تو وہ سٹریم اور جس طرح وہ ایک دھار میں نکالتا ہے وہ دھار لوگ اپنے موں میں ڈال لیتے تھے یعنی کہ موں سے پیا کرتے تھے ڈریکٹلی جو اڈرز ہوتے ہیں یا تھن ہوتے ہیں ان سے دودھ پیا کرتے تھے اور سارا اس پروسس کو نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے جس ٹائم پہ دودھ نکالا جاتا تھا گائیں سے وہ دور بھاگ جاتی تھی پھر سارا بتاتی ہیں کہ ان کا جو گھر تھا اس کے اندر ایک گارڈن تھا جہاں پہ ویجیٹیبلز کو گروک کیا جاتا تھا سارا کو وہ جگہ بہت زیادہ پسند تھی ایک جگہ پہ رو میں کیلی فلاور یعنی کہ بند گوبی یا گوبی ہو گئی جاتی تھی گارڈن کے اندر وہ نسبتا سوئیٹ بریڈ جس میں کپورے اور کیڈنیز ہوتی تھی ان کو کھانے سے زیادہ بہتر اس کو کھانا پسند کرتی سارا یہ بتاتی ہیں کہ وہ کیلی فلاور اس لیے کھانا پسند کرتی تھی کیونکہ اس کی جو شکل ہے وہ برین جیسی ہوتی تھی تو انہیں لگتا تھا کہ یہ بھی اتنی پاور فول ہے جتنا کہ میٹ پاور فول اس کے بعد وہ فردہ بتاتی ہیں کہ جب میں کیلی فلاور کو دیکھتی تھی تو اس کے اوپر شبنم کے یعنی دیو ڈرابس ہوتے تھے رات کے وقت جو گرتی ہے شبنم تو وہ جب میں کیلی فلاور کو دن میں صبح اٹھ کے دیکھتی تھی تو اس کا پھول اتنا خوبصورت مجھے لگتا تھا کہ میں انہیں کچھا ہی کھا جاتی تھی اور جب میں کچھا کھا رہی ہوتی تھی تو قیوم ہمارے جو شیف ہے اس کو لگتا تھا کہ ہماری سبزیاں کوئی چوری کر رہا ہے تو وہ شور مچاتا تھا کہ مارو مارو متب کوئی چیز آگئی ہے وہ یہ بات اس لیے کہتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ انیمل جو ہیں وہ ویجیٹیبل کھا رہے ہیں لون کے اندر یا گارڈن کے اندر اور اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو سارا ہیں وہ ویجیٹیبل کو زیادہ پسند کرتی ہیں نسبتاً میٹ کے اور آئرنی دیکھیں کہ انہوں نے اس نوول کا اس آٹو بائیوگرافیکل ورک کا نام ہی میٹ لیس ڈیز رکھا ہے جو کہ انہیں پر ہو پیری ہے سارا بتاتی ہیں کہ ان کی ماں ان چاہتی تھی کہ وہ گوشت کھائیں گوشت کے اندر بھی کڈنی کھائیں کڈنی سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مدر ویلش تھی تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کا کوئی رجحان ہو اس طرح اور ان کا جو شیف قیوم تھا اس کا بھی یہ یوپینین تھا کہ سارا بہت زیادہ کمزور ہے اس کو پلیٹ بھر کے کڈنی کھلاونا تو سارا یاد کرتی ہے کہ ایک دن ان کی بڑی بہن عفت کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا گیا کہ دیکھو سارا اپنی پوری پلیٹ کو ختم کرے اور سارا کو مجبوراں وہ کھانا کھانا پڑتا تھا اور جب عفت ان کے سر پہ کھڑی ہوتی تھی یہ دیکھنے کے لئے کہ اپنی پلیٹ ختم کر رہی ہیں کہ نہیں تو عفت ان سے کہتی تھی کڈنی میک پی سارا جس کا مطلب یہ ہے کہ کڈنی یورین بناتی ہے ان کو اور ڈسکس کرنے کے لئے آگے سارا فردر فنی اس میں بتاتی ہیں کہ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ کپوریس کیا ہوتی ہیں جب ان کی بہن نے انہیں بتایا تو وہ اپنی فیملی گرینڈ مدر ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اتنی توجہ ہی نہیں دیتے یا وہ ذہمت ہی گوارہ نہیں کرتے کہ انہیں بتائیں کہ اصل میں کپوریس ہوتا کیا ہے بہت دیر کے بعد ان کو پتا لگا کہ کپوریس ٹیسٹیکل کو کہتے ہیں پھر سارا فردر اپنی میمریز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ رمضان کے کو ڈسکس کرتی ہیں کہ رمضان ایک ریلیجیس مہینہ تھا جو کہ رنگوں سے بھرا ہوا تھا سارا بتاتی ہیں کہ رمضان ان کو بہت زیادہ پسند تھا جب وہ چھوٹی دیں تو منت اور رمضان جیسے ہی آتا تھا وہ بہت زیادہ ایکسائٹریڈ ہو جاتی تھیں اس وجہ سے کیونکہ اب انہیں سہری اور افتاری کرنے کا موقع ملے گا سہری اور افتاری میں مزے مزے کے کھانے بنیں گے اور اس سے انجوائمنٹ کا بھی ٹائم ان کا بڑھ جائے گا اس کے علاوہ ان کو بیٹ سے بھی جلدی اٹھنے کی موقع ملے گا سہری کی وجہ سے سہری کے بعد وہ بھی نہیں سوتی تھیں بلکہ باتیں کرتی رہتی تھیں سارا فردر بتاتی ہیں کہ افتاری کے اندر اتنے مزے کے کھانے بنتے تھے جیسے کہ چارٹ پکوڑا سموسا اور آدھر ڈیشز بنتی تھیں اور دادی اور افتار جو ہیں تمام فیملی ممبلز مل کر انجوائے کرتے تھے ٹیبل پر بیٹ کے کھانا کھایا کرتے تھے اس کے علاوہ وہ بتاتی ہیں کہ اور بھی میری زندگی میں انجوائمنٹ کے مومنٹ آئے ہیں جیسے کہ میں اپنی دوست نزت کے ساتھ باغے جینا جایا کرتی باغے جینا جب ہم جاتے تو وہاں گول گپے ملنا کرتے تھے وہ گول گپے کھایا کرتے تھے گول گپے مجھے بہت زیادہ پسند تھے اس کے علاوہ میں اور چیزیں بھی کھاتے جی جیسے کہ دری بلے فروڈ چارٹ یہ ساری چیزیں وہ اپنے آٹو بائی گرافیکل ورک میں ذکر کرتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم جب یہ کھاتے جاتے تو ہم چیٹنگ کرتے باتیں کرتے انجوائی کرتے ہستے اور زندگی کی مظلوکتے یہ ان دنوں کی بات ہوا کرتی تھی کہ جب میٹ نہیں ملا کرتا تھا یعنی کہ ٹیوزڈے ٹو ویڈنیز ڈے پاکستان میں میٹ کی سیلنگ بند تھی سارا فردہ بتاتی ہیں کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے اناؤنس کیا تھا کہ ٹیوزڈے اور ویڈنیز ڈے کو میٹ نہیں ملا کرے گا تو سوچے یہ جاتا تھا کہ نیشنل سپلائی آف میٹ جو ہے گوٹ آف کیٹل وہ انکریز ہو جائے گی لیکن ہوا اپزیٹ جو رچ لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن پہلے ہی میٹ کا زخیرہ کرنا سٹارٹ کر دیا ٹیوزڈے اور ویڈنیز ڈے سے پہلے خرید لیتے تھے تو کسائی وغیرہ بھی اونچے داموں میٹ بیچنے لگ گئے اور اس کے علاوہ زیادہ اینیولز کو قربان کرنے لگے کیونکہ وہ فریجر فریزر میں فروزن ہونے کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے سارا اس ایشو کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کرتی ہیں بہت زیادہ طریقے سے اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ سلوٹرنگ کا پروسس کیسا ہوتا تھا کتنا ڈرٹی ایٹموسفیر ہوتا تھا بچرز کیسے ہوتے تھے وہ ساری میموری کو ڈیٹیل میں اپنے ورک کے اندر ڈسکرائب کرتی ہیں اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں اسی لئے شاید انہوں نے سٹوری کا یا اس ورک کا نام جو ہے سارا جب اپنی بچپن کے میموریز کے کس سے سنا رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ وہ پولٹیکل کنڈیشن کو بھی ڈسکرائب کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جنرل عیوب خان کا دور کیسا تھا جنرل یائیہ کا دور کیسا تھا زلفکار علی بھٹو کا کیا رول تھا زیاء الحب کا کیا رول تھا وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کس طرح پولٹیکل ٹرموائل سے گزر رہا تھا پاکستان اور ایسٹ جو پاکستان ہے اس کی سپریشن یعنی کہ ڈھاکہ کی سپریشن کے بارے میں بتاتی ہیں اس کے علاوہ وہ فوکس دیتی ہیں سپیشلی فوڈ کے اوپر جس میں وہ اپنے کک کا بھی ذکر کرتی ہیں ان کے گھر میں کک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیٹ کلاس تھی یعنی کہ یہ میڈل کلاس سے سارا کا تعلق نہیں تھا بلکہ الیٹ کلاس سے تعلق تھا ان کے جو ایک شیف تھے سب سے پہلے قیوم جن کا ذکر ابھی میں آپ کو سٹوریم پہ آ چکی اس کے بعد رمضان آئے اور اس کے بعد اللہ دیتا آئے اللہ دیتا کا وہ فردر ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ دیتا کے ہاتھ میں بالکل ذائقہ نہیں تھا اور وہ ان کو بالکل پسند نہیں آئے تھا ان کا کہانا ان کی فیملی نے ان کو کافی عرصے تک رکھا لیکن سارا کو وہ بالکل پسند نہیں نوول میں آٹو بائی گرافیکل ورک کے اندر یہ ساری قصے کہانیوں سنانے کے بعد سارا اپنی زندگی کی انہیپی میمیریز کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جب وہ پاکستان چھوڑ کے یو ایس چلی گئی پاکستان چھوڑ کے جب وہ یو ایس گئی تو وہ لندن پہنچی اور وہاں پہ انہیں ایک بہت زیادہ گریٹ شوق لگا جب انہیں پتہ لگا کہ عفت جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک گاڑی نے اس کو ٹکر ماری جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو سارا کہتی ہیں کہ پھر زندگی جو ہے نا وہ میٹ لیس جیسی ہو گئی یعنی کہ ٹیس لیس ہو گئی انہوں نے کہا کہ وہ ان کے بچوں سے چار سال تک نہیں مل سکیں یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بیٹر ریالیٹی ہے ان کی لائف کی اس کے علاوہ ان کی جو بھائی ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو ڈیوورس کر دیا اور ایک فورا عورت سے شادی کر دیا پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک بچہ ہوا جو کہ انہیں فورا لیڈی کو دینا پڑا یعنی کہ انہوں کا جو بھائی کا بیٹا بھتیجہ ہوا یہ وہ فوراں گرل کے پاس چلا گیا تو یہ بھی ان کے لیے ایک شاکنگ ایونٹ تھا وہ لاس میں بتاتی ہیں کہ سارا سلہری کے لیے موسٹ پینفول موسٹ ہوریبل جو چیز رہی ہے وہ ایک صبح نیو یورک کی ہے نیو یورک کی صبح ایسے کہ ان کو خبر ملتی ہے کہ ان کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو کہ ان کی لائف ٹوٹلی طریقے سے بدل دیتی ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ایسی خبر تھی جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا انہوں نے بتایا کہ اسی رات مجھے خواب آیا تھا جس کے اندر وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے باپ جو ہیں وہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ایک ایمبولنس کے اندر ان کی مدر کا کافن ہے اس کے اندر ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور سارا یہ سب کچھ خواب کے اندر دیکھ رہی ہیں وہ خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈی کے پاس جاتی ہیں کافن کے پاس جاتی ہیں اور ڈیڈ باڈی کا ایک پارٹ یعنی کیونکہ ماما کی ڈیڈ باڈی کا ایک پارٹ چھپا لیتی ہیں اپنی زبان کے نیچے تاکہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتا اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ یہ مجھے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جو کہ میٹ لیس دیز تھے پھر وہ فردہ بتاتی ہیں کہ میرا خواب ٹوٹ جاتا ہے سارا خود یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کے جسد کا جو ٹکڑا سمبولیکلی اٹھا کے اپنی زبان کے نیچے رکھا تھا اس کا ذائقہ بہت زیادہ بٹر تھا انبیربل تھا اور یہی چیز ان کی ماں کی ڈیتھ اور ان کی بہن کی ڈیتھ جو ان سے وہ زندگی میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی ان کی لائف کو میننگلیس بناتی ہے ان کی لائف میں نے ڈاؤن فال دیکھا ان کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی تو ان کی لائف جو ہے وہ ٹیسٹ نیس ہو گئی میٹ لیس ڈیز بن گئی پورا جو ورک ہے یہ ان کی فیملی لیو میمری اور پولیٹیکل سرکمسٹانس پر بیس کرتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ میٹافور اور سیمبولیک یوز کیا گیا ہے جو ٹائٹل ہے وہ بھی میٹ لیس ڈیز سگنیفائی کرتا ہے لاؤس آف لائف کو میٹ لیس ڈیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے جو انہوں نے پاکستان میں گزارا میٹ لیس ڈیز وہ دو دن ہے ٹیوز ڈے اور ویڈنس ڈے کے جب بہت زیادہ اینمل کو سلوٹر کیا جاتا تھا گورنمنٹ نے میٹ کھانے پر بین لگا دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ میٹ کو سٹور کرنے لگ گئے تھے اور عام بندہ میٹ نہیں کھا سکتا تھا اس دن پر یہ ان دو دنوں کو شو کرتی ہیں کہ ان دو دنوں میں جس طرح سے چہل پہل نہیں ہوا کرتی تھی اس طرح کے میٹ لیس ڈیز ہو امید ہے کہ آپ کو یہ ورک پسند آیا ہوگا سمجھ آیا ہوگا امپورٹنٹ کوششن اس کے اندر آئیڈنٹیٹی سے ریلیٹڈ آتے ہیں سارا سولانی کے فیمنزم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ کوششن آتے ہیں کیونکہ وہ عورتوں کی زندگی کی سٹوری کے بارے میں بات کرتی ہیں اس کے علاوہ پوسٹ کلونیل پاکستان پولٹیکل جو سچویشن رہی اس کے بارے میں بھی کوششن آتے ہیں اگر پھر بھی کوئی کوششن آپ کا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں نوٹس پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گا ویب سائٹ سے اگلی ویڈیو تک کے لئے خیال رکھئے گا اللہ حافظ سمری کے اندر